یا حسرتم علی العباد یا حسرتم علی العباد ما یعطیہ منی رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں تو میرے بھائیو یہ حضور یہاں پر بیان کرتے کرتے اب یہ دیکھیں آپ میں اس کا لنک دوں گا باقی بھی حصہ پڑھ لیں حضور اس خدبے میں منافقین کا حال بیان کر رہے ہیں کہ منافقین کس طرح کے ہوتے ہیں اعتراضات کرنے والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کرتے کرتے یہ دیکھیں حضور انور نے یہاں پر اس شخص کی بارے میں بات بیان کرنا شروع کی ہے حضور فرماتے ہیں میں نے ایک پچھلے خدبہ جمعہ میں منافقوں کی بعض علامات بتائی تھی اور جماعت کے دوستوں کو سمجھایا تھا کہ منافق کون ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں اس پر مجھے ایک منافق کا ایک گمنام خاتایا یعنی منافق بھی ہے اور اتنا بزدل منافق ہے کہ اس نے یہ اس کو حمد نہیں ہوئی کہ اپنا نام ہی لکھ دے فرماتے ہیں یہ شخص پہلے بھی کئی دفعہ ایسے خد لکھ چکا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ یہ مصری پارٹی کا کوئی فرد ہے یہ مصری پارٹی منافقین کی ایک پارٹی تھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ایک گروہ تھا اسی طرح یہ مصری پارٹی ایک منافقین کا ہی آپ یہ کہلیں کہ ایک گروہ تھا اس وقت حضور فرماتے ہیں مگر خطوں میں ہمیشہ مصری صاحب کو کمبخت مصری لکھا کرتا ہے لیکن بات وہی کرتا ہے جو مصری پارٹی کرتی ہے پھر نہ ملوم اس کا کمبخت کہنا کیا معنی رکھتا ہے تو یہ اس طرح کا بندہ تھا جو کہ بات جان بوز کے اس طرح کی کرتا تھا نہ اپنا خط اپنا نام لکھتا تھا یہ دیکھیں حضور فرماتے ہیں تو کئی خطوط اس گمنام خط بھیجنے والے کے میرے نام آئے ہیں میں کئی خطوط اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خود بھی اپنے اس خط میں تسلیم کرتا ہے کہ پہلے جو خط آپ کو ملے ہیں وہ بھی میرے ہی ہیں پہرے دوستو اس اخبار اکتیس آگاست انیس سو اٹیس کے اب ہم صفحہ نمبر چھے پر پہنچ گئے ہیں میں جلدی جلدی یہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہاں سے وہ عبارت شروع ہوتی ہے جس عبارت کے اس حصے پر مولوی حضرات جو ہے وہ اس کو اچھک کر اور اس کے اوپر یوں پیش کرتے ہیں گویا کوئی جماعت نے یہ خود یہ بات مانی ہے اور گویا یہ جماعت کی کوئی مستند ترین یہ کسی شخص نے یہ بات کی ہے وغیرہ وغیرہ اور بڑا ان کا ثبوت ان کے ہاتھ آگیا ہے حالانکہ بھائیو اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مولوی نے کوئی بڑا سراغ لگا کر یہ تحریر نکالی ہو حضرت ہمارے دوسرے خلیفہ کہ خطبہ جمعہ کی یہ تحریر ہے اس میں حضور انور نے یہ خط ایک منافق کا بیان کیا ہے حضور فرماتے ہیں لیکن اس شخص کے بارے میں لیکن اس کے دریعتراضات کرنے کے باوجود ہر خط میں بڑا اخلاص بھی ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے ہم سلسلہ کے خادم ہیں مگر اس کی سلسلہ سے محبت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ایک خط میں جس کے مطلق اس نے تصیم کیا ہے کہ وہ اسی کا لکھا ہوا ہے اس پر یہ تحریر کیا ہے یعنی اس خط پر یہ تحریر کیا ہے کہ حضرت مسیح مود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے استغفراللہ یہ کتنی بہودہ عبارت اس منافق نے لکھی ہے پھر لکھا ہے ہمیں حضرت مسیح مود علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے اب حضور اس کے اوپر اس کی عبارت سنا کر یہ فرماتے ہیں اس اعتراض سے پتا لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی تباہ ہے یعنی کہ لاہوری جماع سے اس کا تعلق ہے کیوں حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارا حضرت مسیح مود علیہ السلام کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے مگر پیغامی اس بات کو نہیں مانتے اور وہ آپ کو صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں اب حضور اس کیا یہ نچوڑ نکار رہے ہیں تو جب کوئی شخص ایک سچائی پر اعتراض کرتا ہے یعنی کہ جس نے خلیفہ ثانی کو پر اعتراض کیا ہے ہمارے دوسرا دوسرے خلیفہ کی اوپر تو حضور فرماتے ہیں اسے لازم ان دوسری سچائیوں پر بھی اعتراض کرنا پڑتا ہے تو کیونکہ حضور یہاں پر بیان فرمارے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ میرے پر اعتراض کرنا چاہتے تھے یعنی حضور خلیفہ ثانی پر اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ ہی حضور مسیم حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کا جھوٹ بول دیا جس طرح وہ خلیفہ ثانی کے بارے میں جھوٹ بولنا چاہتے تھے یا جو اعتراض کرنا چاہتے تھے تو میرے بھائیوں یہ بارت صرف اس بارت کو ہی پڑھ لیں تو ان مولویوں کا اعتراض یہی سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اور پیارے بھائیوں جیسا کہ خاخصار نے بیان کیا یہ پھر دیکھیں صفحہ نمبر ساتھ سے چلتے چلتے یہ مختلف اعتراضات ہیں جو کہ منافقین کی طرف سے ہو رہے ہیں حضور اور حضور انور ان کا جواب دے رہے ہیں جس طرح یہ ہیڈک دیکھ لیں منافق حمد کر کے ایک لس کیوں نہیں شائع کرتے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم لنک دیں گے جس نے پڑھنا ہو جس دوست نے یہ ضرور پڑھ لے اور یہ دیکھیں انہی کے جھوٹ اور افترہ حضور بیان کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور کرتے کرتے یہ صفحہ نو آ گیا اور اسی طرح آ گیا چلتے چلتے میرے بھائیوں یہ صفحہ نمبر تیرہ تک جو ہے یہ خدبہ جو ہے وہ چھپا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہیڈنگ بھی دیکھیں منافق ہمیشہ اس قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے جانی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافقین بھی ملتے جلتے اعتراضات اس زمانے میں بھی گیا کرتے تھے اور ہمارے وہ مولوی جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے جو جماعت احمدیہ کے بارے میں بڑی بغلیں بجاتے ہیں کہ جی یہ منافق نے اعتراض کر دیا ہے تو گویا ہم مان لیں ان کا طریقہ واردات ہی ہوتا ہے کہ جناب گویا اگر یہ خبار میں چھپ گیا ہے تو اس کو مان لیں حالانکہ ان مولوی حضرات کو یہ شرمانی چاہیے کہ اگر یہ انہی کا اصول مانا جائے جس طرح کہ خاکسار نے عرض کیا ہے تو کیا مولوی حضرات ان اعتراضات کو بھی ہو بہو سچا مانیں گے جو کہ منافقین ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے ہرگز نہیں بہرحال یہ جناب کرتے کرتے ہیں میرے بھائیو یہ صفحہ نمبر بارہ اور یہ پھر جس طرح کہ میں نے بیان کیا ہے یہ صفحہ نمبر تیرہ تک یہ خدبہ ہے یعنی کہ کوئی دس صفحوں کا یہ خدبہ ہے اور یہ آخری حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تقریباً اس سارے اعتراض کا جواب یہاں پہ بھی مل جاتا ہے حضور فرماتے ہیں پس دشمن جو چاہے اعتراض کرے یعنی یہ جو تحریر جس تحریر کو مولوی حضرات بہت پیش کرتے ہیں وہ کس کی تحریر تھی دشمن کی منافق کی تحریر تھی حضور فرماتے ہیں پس دشمن جو چاہے اعتراض کرے ہم میں اس کا اعتراض کرنا برا نہیں لگتا ہم میں افسوس آتا ہے تو اس بات پر کہ وہ ظاہر کچھ کرتے ہیں اور ان کا باطن کچھ اور ہے کیا مطلب یعنی وہ منافق ہیں وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موز علیہ السلام کے غلام ہیں مگر کام وہ کرتے ہیں جو حضرت مسیح موز علیہ السلام کے کپڑوں کو آگ لگانے والا ہے یہ حضور انور اپنی جو حضرت مسیح موز علیہ السلام کی ایک خواب کے تناظر میں یہ حضور نے یہ فکرہ استعمال کیا ہے تو مگر وہ یاد رکھیں نہ پہلے کوئی دشمن اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوا اور نہ وہ کامیاب ہوں گے آگے بجھائی جائیں گی اور صرف داغ رہ جائیں گے مگر وہ داغ انہی منافقین کا وجود ہوگا تو یہ میرے بھائیو پورے خدبے کو آپ پڑھ لیں یہ بات خوب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ صفحہ نمبر چھے کی وہ تحریر جس کے اوپر مولوی جو ہیں اتنی زیادہ جناب ویڈیوز بناتے ہیں اور اچھل کود کرتے ہیں یہ دراصل ایک منافق شخص کی تحریر تھی یہ والی تحریر میرے بھائیو اور اس تحریر کو مولوی جس طرح جس طرح سے پیش کرتے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کوئی مومن اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا کیوں؟ اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے قرآن پاک نے ہمیں اس سے منع کیا ہے بنیادی بلکہ مذہب کی دنیا تو ایک طرف رہنے دے میرے بھائیو بنیادی اخلاق ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح سے تحریروں کو طور مروڑ کر جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ یہ لوگ جو ہیں وہ فطرتن جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹ ان کی سرشت میں اس طرح سے داخل ہو گیا ہے کہ اللہ معاف کرے انسان کیا کہہ سکتا ہے ان کو تو بہرے بھائیو یہ بڑی بڑی داڑیوں والے مولیو اثرات ان کے یہ جو اتنے بڑے بڑے یہ جو دعوی کرتے ہیں یہ ہے ان کے دعوی کی حقیقت جو کہ ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ پیش کی اور یہ اتراز جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھلایا کہ یہ اتراز جو کہ یہ بےہودہ اتراز جو کہ آج کل کے مولوی سوشل میڈیا وغیرہ پر کرتے ہیں یہ انتہائی جھوٹا اتراز ہیں یہ انتہائی جھوٹا اتراز ہے اور اسلامی تعلیم کے مطابق ان سب مولویوں کو اسی اسی کوڑے جو ہیں وہ لگنے چاہیے اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا